بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اس وقت میں مسلمانوں کے لئے دعولوم کی طرف سے ایک بڑی ہی خوشی کی خبر سامنے آئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعولوم دیوبند پر غزوہ ہند کے فتوے کے خلاف ایک طرح سے ہنگامہ برپا کیا گیا اور کس طریقے سے دعولوم کو اور مسلمانوں کو بدرام کرنے کی کوشش کی گئی اسی کے تعلق سے آج ہم آپ کو یہ خبر بتانے والے ہیں غزوہ ہند فتوے پر ان سی پی آر چائلڈ کمیشن کی جانب سے اٹھائے گئے ہنگامے پر میرٹ پولیس نے دعولوم دیوبند کی ویب سائٹ پر فتوے کے حوالے سے سہارنپور کے زلہ مجسٹریٹ کو ریپورٹ پیش کر دی ہے ان سی پی آر نے یوپی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ ویب سائٹ پر مبینہ قابل اعتراض مواد کی دریافت کے بعد اسلامی مدرسے کے خلاف مقدمہ درج کرے اور قانونی کاروائی کرے اس زمن میں سہارنپور کے قائم مقام اس اس پی ابیمانیو مانگلک نے تصدیق کی کہ ریپورٹ سہارنپور کے زلہ مجسٹریٹ ڈاکٹر دینیش چندر کو پیش کر دی گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مدرسے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ملی اس لئے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی وہیں دعلم دیوبند کے ترجمان اشرف عثمانی نے فون پر ہندوستان ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ادارے میں جمعیرات کو ختم ہونے والی شورا کے اجلاس میں اس معاملے کو پیش کیا گیا عثمانی نے بتایا کہ ممبران شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر انتظامیہ غزوہ ہند والے فتوے پر کوئی قانونی کاروائی کرتی ہے تو ادارہ آدالت جائے گا ترجمان اشرف عثمانی نے مزید بتایا کہ یہ فتوہ دو ہزار آٹھ میں ادارے کی فتوہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور اس میں صرف حدیث کا حوالہ تھا غزوہ ہند کے بارے میں ادارے یا کسی مفتی نے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا تو جو یہ ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے اس کی اور سہارنپور کے جو ایس ایس پی قائم مقام ہیں انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ دعلم پر کوئی کاروائی کا جواز نہیں بنتا دعلم کے خلاف ایف آئی آر درج بلکل نہیں کی جائے گی چونکہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ یہ فتوہ جو دیا گیا اس میں کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں لکھا ہوا تھا نہ ہی کوئی اس کے اندر وضاحت کی گئی تھی صرف اور صرف اس میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی تو یہ مسلمانوں کے لئے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ دعلم دیوبند پر کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اب اس کے خلاف کاروائی بلکل بند کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ جیتنے بھی دینی مراکز دینی مدارس دینی مساجد دینی خانقاہیں ہیں ان تمام کی حفاظت فرمائیں اور خاص کر کے دارالعلوم دیوبند کی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر حفاظت فرمائیں